موسیقی میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عدلیہ نے یوں لگتا ہے کہ بنا بنایا کھیل جو ہے وہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور یہ جواب کل جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہے یہ ایک جواب تھا اور یہ جواب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جواب تھا اور اس جواب کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون حیران ہے اور شاید پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں مبتلا لوگوں سے جب رابطہ کیا گیا تو پاکستان کی دو اہم شخصیات کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور بات چیت میں میں نے ان سے پوچھا کہ ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ میس بہت کریئٹ ہو گیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو ان کا جواب تھا کہ جو ملک کے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوگا ایک اور اہم شخصیت سے بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ججز حضرات کس طرف کو چل پڑے ہیں کیونکہ بنا بنایا کھیل تو جو تھا وہ ہم ڈسکس کریں گے کیا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیروائزم کا ہیروائزم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو اچھا میں نے جو دیکھیں رپورٹر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے نا ساری باتیں نہیں بتانی ہوتی ساری باتیں نہیں بتا سکتے ہوتے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں بتا سکتے لیکن جتنی باتیں میں آپ کے یعنی جو خبر ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھ چیزوں کو میں نے سنسر کر دیا ہے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ چل کیا رہا تھا پہلے یہ آ جائیں اس بات کے اوپر چل یہ رہا تھا اور یہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں تین بڑی جماعتیں آپ کہلیں کہ پاکستان جو ہے وہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمن پاکستان پیولز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نور اور ان سب میں جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ سامنے آکے جو یا یوں کہلے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جو سب سے کیونکہ زیادتیاں جو تھی وہ جو غلطیاں تھی جو زیادتیاں تھی وہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی تھی تو اس لیے ان کی بات کا وزن بھی زیادہ ہے اور اثر بھی زیادہ ہے ان کا مطالبہ تھا کہ عمران خان کو ہم نے نہیں سبھالنا آپ نے سبھالنا ہے اس کو آپ نے ریورس کرنا ہے کیونکہ یہ جتنا گند آپ کی وجہ سے یا جتنا کام آپ کی وجہ سے خراب ہوا ہے یا عمران خان صاحب نے جو کام خراب کر دیا ہے اس کو ٹھیک طریقے کے سال ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یہ وہ ٹیڑی کھیر ہے کہ جو گھی الٹی انگلی کر کے نکالنا پڑے گا تو یہ گھی ٹیڑی انگلی کر کے ٹیڑی انگلی کہتے ہیں نا یہ سیدھی انگلی سے ہی نکلے گا یہ ٹیڑی انگلی سے نکالا جا رہا ہے تو یہ مطالبہ کس کا تھا سب سے شدت والا مطالبہ نواز ٹھیک صاحب کا تھا باقیوں نے تھے اس کے بعد یہ مطالبہ جو تھا وہ بالفہ سے دیگر جو مطالبہ تھا یہ نہیں کہتے ہیں نا وہ کوٹ کر کے لگے لپٹے انداز میں یہ مولانا فضل الرحمن کا تھا اور کسی حد تک یہ پاکستان پیوز پارٹی کا بھی تھا تو اس مطالبے کے اوپر عمل ہو رہا تھا حالانکہ میں فوج کو بیل آوٹ نہیں کر رہا فوج اچھا چونکہ فوج کو بھی پتا ہے کہ کام کتنا خراب ہے فوج کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ فوج کے اندر کتنا یہ سرائیت کر گیا تھا یہ جو وائرس ہے جو عمران زدگی جس کو کہتے ہیں یہ کتنی افیکٹ کر گئی تھی پاکستان کی فوج کو اور اس کا اظہار برملہ ہوا کئی بار ہوا اور اگر آپ کے کچھ اہل خانہ دوست احباب فوج کے اندر ہیں اور آپ ان سے گفتگو بیٹھ کے کریں تو یہ بات غلط نہیں ہے فوج کو پورے بیس سال سمجھایا گیا کہ یہ دو چور ہیں لٹکے کھا گئے حالانکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں اگر آپ جائیں تو پاکستان کے اندر اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو انہی پلٹیکل پارٹی اور انہی سیاستدانوں کے ہاتھوں اچھا ہوا ہے اگر کوئی برا ہوا ہے تو وہ ریسٹ ہے باقی سب ادوار جو دیکھ لیں یعنی یہ سیدھے تو پاکستان کے اندر کوئی تیس پینتی سال جو ہے وہ میں اب اس حابقتاب میں تھوڑا سا ویک ہوں ایوب خان صاحب کے دس سال گیارہ سال نوازوی صاحب کے گیارہ اور دس ہے جی کنے ہو گئے گیارہ اور دس اکیس پریزم شرف صاحب کے نو سال تیس تو یہ سیدھے سیدھے ہو گئے دو سال اگر میری دونوں میت اور جو تاریخ یہ دونوں صحیح ہیں اور یعیہ خان صاحب کے دو سال آپ لگا لیں تو یہ تیس بتیس سال تو بن جاتے ہیں اور باقیوں ان میں تو فوج سامنے تھی اور باقیوں میں فوج پیچھے تھی کہیں پر بڑی شدد کے ساتھ تھی عمران حان صاحب کے دور میں پورے کرو فر کے ساتھ تھی اور کہیں پر فوج جو ہے وہ اتنی چھٹی نہیں دیتی تو فوج کا پاکستان کی پاور میں پاکستان کے اقتدار سے حصہ کبھی رخصت نہیں ہوا کبھی کم نہیں ہوا کبھی بہت زیادہ ہوا اور تھوڑا سا کبھی کم ہوا زیادہ کم نہیں ہوا تو اس لیے یہ جو اپنا کہنے والی بات ہے کہ اگر کچھ اچھا ہوا ہے پاکستان میں تو ان دنوں میں ہوا ہے جب سیاستدانوں نے کچھ زور لگا کے کام اچھا کرنے کی کوشش کی دستور دینا ایٹم بم بنانا مزائل ٹیکنالوجی لانا اور پھر ترہ ترہ کے یہ سڑکیں اور سڑکوں کے جال بچھانا اکانومی کو ٹھیک کرنا بجلیوں کی کبھی کو پوری کرنا بینظیر بھٹو نے ہوا کام شروع کیا تھا نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس کو اس کا فالو اپ کیا آپ یوں کہہ لیں سی پیک لے کے آنا تو یہ جو سارے کام ہیں یہ سیاستدانوں کے دور میں میں ملک ٹوٹا یعیہ خان صاحب کے دور میں ملک ٹوٹنے کی بنیاد کب رکھی گئی یعیہ خان صاحب کے دور میں سیاہ چین کب گیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کب گیا کارگل والا جو ایشو ہوا کون تھا وہ کیا ہو رہا تھا یا اعلان لہور ایک کہہ لیں کہ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم دشمنی نہیں ہم سائیوں کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے پاکستان کے میکینکس ٹھیک کرنے ہیں تو ان سب کاموں کے باوجود ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کے حصے میں نفرت آئی پتہ نہیں کیا کیا کچھ آیا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو آپ نے پروپاگنڈا کیا اس کا سب سے زیادہ شکار پاکستان کی فوج ہوئی تو اس لیے گربر اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیوں نے کہا کہ نہیں یہ کام سیدھے ہاتھ سے نہیں ہونا یا آسانی سے نہیں ہونا یا ٹھیک طریقے سے قانون کے مطابق چل کے اور بڑا سیدھا سیدھا چل کے نہیں ہوگا کیونکہ جو جج جوڈیشری کے اندر بٹھا دیئے ہیں پروجیکٹ عمران خان کی صورت میں انہوں نے نہیں آپ کو سیدھے ہونے دینا یہ جو ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوں میں جاج تو مطالبہ الیلان تھا دو ٹوک تھا کہ یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے اب پاکستان کی فوج نے میں بیل اوٹ میں بار بار کہہ رہا ان کو نہیں کر رہا انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جی کہ اب ہم پاکستان کی سیاست سے توبہ کر چکے ہیں ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے اب ہم اپنا کام کریں گے بڑی شاندار پریس کانفرنس تھی اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کی اور پھر عرش شریف صاحب کے معاملے کے اوپر آپ کو یاد ہوگا پھر پاکستان کی ہیسٹری میں پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس ای نے بھی آکے ایک پریس کانفرنس میں وہ شریک ہوئے تھے آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ وہاں پر تو ماضی کے اقدامات سے ایک طرح سے سادہ الفاظ میں اگر بات کرنے تو توبہ تھی تو ان کو واپس آنا پڑا چیزیں منج کرنی پڑی پلین جو تھا جو بنا بنایا کھیل تھا وہ یہ تھا کہ جی کہ ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں پاکستان کو چلانے کے لیے بھی تیار ہیں دو شرطیں ہیں ایک کہ اے یہ جو میس کریئٹ ہوا ہے عمران حان صاحب کا ہم فوج کے اندر جا کے فوج کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جو سرائیت کر گیا ہے وہ خیال وہ پرپاگنڈا ہم اس کو نہیں نکال سکتے فوج کی تنظیم سے یہ کام دسپنری ایکشن کے مطابق ہی ہوگا فوج ہی کر سکتی ہے ایک اور جو سسٹم کے اندر سرائیت کر گیا ہے یہ وہ والا پرپاگنڈا اور کہ جی عمران خان بڑا وہ پاک ولی تو یہ ہے وہ ہے تو یہ وہاں سے بھی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ نواز شیف صاحب نے طبقہ تھا گجراولے کے جلسے میں اور گجراولا جلسے کے بعد ایک میٹنگ جو لائیو چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ مسئلہ یہ بھی ہوگا کل کو کہ عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں اور آ کے پہلے تو عمران خان صاحب نے جو ملک کو نقصان پچایا ہوگا جو ڈینٹ ڈالے ہوں گے ہم اس کو رپیر کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہی ادارے یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہنا شروع کر دے گی ہاں نکام ہوگے نکام ہوگے تو ہم کدھر جائیں گے گند بھی آپ کا صاف کریں اور گالیاں بھی ہم کھائیں ایک کام نہیں ہونا تو مطالبہ یہ تھا پلان یہ تھا کہ ہم آئیں گے پاکستان کو ٹھیک کریں گے چلائیں گے اپنی مسات کے مطابق چلائیں گے تانگیں نہیں کھینچی جائیں گے اور وہ جو عمران خان والا سین ہے وہ آپ نے منظر نامہ سارا صاف کرنا ہے جتنا جو میس کریئیٹ ہو چکا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اب یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولٹیکل فورسز یہ ہوگی سیم پیج کے اوپر یہ پلان بن گیا یہ منصوبہ بن گیا ہم بار بار یہ کہتے ہیں میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ اس کا اگر کوئی بیڈ امپیکٹ آئے گا کہ آپ پاکستان کی فوج کو ایک پولٹیکل پارٹی کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ تو بن گئی ایک سیازی حقیقت ہے کلٹ صحیح جو بھی ہے پی ٹی آئی بن گئی ہے موجود ہے تو اگر آپ اس کا صفایہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بزورے قوت کروائیں گے تو اس کا نیگٹیو امپیکٹ برحال آئے گا اور اس کے ذمہ دار ہوں گے کون جو یہ کام پاکستان کی فوج سے کروا رہے ہیں اور پاکستان کی فوج بھی اس کی ذمہ دار ہوگی فوج انکار کر سکتی ہے کہ یار بس ہو گیا جو ہو گیا ہم آپ کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف کوئی ہنکی بینکی نہیں کریں گے یا کوئی اس طرح کے کام نہیں کریں گے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں لیکن ان کو آپ ہی نہیں سوالنا ہے اور یہ چونکہ ایک سیاسی حقیقت بن چکی ہے اس کو سیاست کے ذریعے آپ ٹیگل کر سکتے ہیں تو کر لیں ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ہماری پولٹیکل فورسز جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ڈسکریڈٹ اتنا کر دیا ہے کہ ہم کوئی سیدھا کام بھی کریں گے تو الٹ ہمارے گلے پڑے گا اس سارے کھیل میں جو ایلیمنٹ یا جو انصر بھولا رہا جس طرح پاکستان تحریک انصاف سے وہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بھولا رہا صرف انہوں نے ازیوم کر لیا ازمشن کر لیا یعنی ان کی ازمشن تھی کہ ہم نو مہی کو نکلیں گے فلانا فلانا کور کمانٹر مرسات ہے لات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لفوج کہیں گی کہ ہم نے گولی نہیں چلانی کور کمانٹر کچھ کہیں گے سائر شمشاد مرزا صاحب سے آپ سب سے سینئر ہیں آپ کچھ کریں یہ ملک کا یہ ہو گیا یہ فوج بیڑا گھر رکھو گیا اس طرح کا برولہ پائیں گے سائر شمشاد صاحب جو ہیں ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے ساری عمر انہوں نے تو اپنے فیض محید صاحب کی دوستی میں گزاری ہوئی ہے اور دوستی کا اثر ان کے اوپر بڑا غالب آئے گا اور انہوں نے من جانا چارہ ہی کوئی نہیں بنا یہ ازمشن پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح مروا گئی نو مہی والے دن اسی طرح لگیے رہا ہے کہ ایک ازمشن یہ مروا گئی کہ جو بندیال گروپ سارا چلا جائے گا عدلیہ کی تطحیر ہو جائے گی تو وہ جو جج ہیں وہ تو خود متاثر ہیں دیکھیں کہ پورے پورے تین تین سال ان ججوں کو جناب انہوں نے کوئی بینچ کے اوپر ایسا بیٹھنے دیا جس کے اوپر جو آئین اور دستور کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہو انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنے دیا کہ جس میں عدلیہ کی ازادی امرج ہو رہی ہو اور پوری انہوں نے وہ جو کہتے ہیں ساز باز گٹ جوڑ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ چلے اور جو دستور پسند آئین پسند جج تھے وہ ایک سائیڈ پہ رہ گئے ان کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پروجیکٹ عمران خان کا وہ عیسانی بنے تھے تو وہ جب یہ ہم ان کا صفایہ کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کا تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے یہ ازمشن شاید مروا گئی ہے تو کل جو ہے وہ ایک حیران کر دینے والا دن تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان کی سیاسی قوتوں کے لیے بھی اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو پریس کانفرنس آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمائی ہے انہوں نے مارلٹون میں وہ کیا میرا ایک دوست کہہ رہے تھے میں چونکہ وہ برائے رات سن نہیں سکا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے موہ سے جھاگ نکھ رہی تھی اتنے غصے میں تھی وہ اب غصہ کس پہ نکھا رہی ہے پاکستان کی آلہ دلیا کے اوپر اب ان ججوں کا مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا اوور ڈو ہو گیا یہ میرا خیال ہے غلط ہو سکتا ہے میں اس کی معذرت پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ ایک تو کہ یہ نقصان کیا ہوا فائدہ کیا ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ان کا کام نہیں تھا کہ جی کہ اگر یہ سائفر والا کیس ہے تو فائدہ کس کو ہوا نقصان کس کو ہوا یہ ان کی ڈومین نہیں ہے اور پھر وہ بھی ڈومین نہیں ہے وہ پولٹیکل سیاست والی کہ آپ برحل لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے تو یعنی کہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اور جو پاکستان کے وزراء عظم کے ساتھ ہوتا ہے یہ اس کا حصہ ہے لیکن ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا اب دیکھیں نا کہیں پر ایک وقت میں ایک بندہ کام ٹھیک کر رہتا ہے اسی وقت میں ایک دوسرا کام وہاں پر غلط ہو رہا ہوتا ہے شاید یہ انسان کی فطرت ہے ایسے ہی شاید ہوتا ہے یا اس کی لیمیٹیشنز کا معاملہ ہے اسی لیے کہتے ہیں خطاؤں کا پتلہ انسان یا یہ جس کو کہتے ہیں نا کیپیبلیٹی انسان کی بس اتنی ہے تو ایک طرف وہ وزراء عظم کی بات ہو رہی ہے جو تاریخ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ ظلم و ستم کا شکار ہوئے دوسرے یاد کیا اسی لیول کے اوپر نو مئی والوں کو رکھا جا سکتا ہے میرا تو اس کے اوپر بھی سٹانس ہے کہ نو مئی کو ایسا کون سا جو ہے وہ زلزلہ آ گیا تھا جو دوزار چودہ میں نہیں آیا تھا گز گئے تھے جب پی ٹی وی کے اندر گز گئے تھے جب وزیراعظم ہاؤس کے اندر گز گئے تھے لوگ اور باتیں ہی ہو رہی تھیں ہم وزیراعظم پاکستان کو اندر سے نکال کے ماریں گے تو تب پاکستان کی فوج سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چل مال سکون مال مٹھے چال تھے اس لیے کہ ان کا اپنی یہ پوری اپنی گیم تھی ان کی تو یہ یہ پاکستان یہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ دا ہیں دامن کے اوپر لگے ہوئے جو دھلنے والے نہیں ہیں ان کو دھونے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا اور وہ یہ فقیر بار بار کہتا ہے جنرل باجوہ جنرل فیض جب تک ان کو نہیں پکڑیں گے کم سدھے کوئی نہیں اڑیں لوگوں نے پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کرنے ہیں جو کیونکہ پھر اگر آپ ان دونوں کو پکڑ کے بسم اللہ کریں گے تو قانون کا ہوگا اطلاق اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہوگی تکڑم پھر قانون کا اطلاق نہیں گا پھر لوگ کے انتقام لیا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے تو یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے تو برحل یہ جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کو نام دیئے بغیر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا خصوصاً اتر من اللہ صاحب کو جس سے اتر من اللہ صاحب کو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جب مرضی معصوم جب مرضی لالا بنا دو عوام بیڑ بکری ہیں سوال ہے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ عدم اعتماد تحریک پر نا اہل نے جیب سے کاغذ نکالا اور کہا امریکہ نے سازش کی سائفر کو لہرا کر کہا امریکہ نے حکومت کے خلاف سازش کی جو چلتے چلتے باجوا پھر محسن نقوی اور پھر شہباز شریف تک چلی گئی عدم اعتماد کی تحریک آئی تو آئینوں تو آئینوں قومی اسمبلی توڑی انفرمیشن منسٹر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سے اسمبلی تروائی کیا یہ معصوم شخص ہے اب یہ وہ سوال کیے جا رہے ہیں کس سے اترمنلہ صاحب سے نام لیے بغیر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آئین توڑا گیا عدم اعتماد آئین میں درج ہے سازش نہیں سکریسی ایکٹ کو معصوم آدمی نے توڑا سائفر سے کھیلنے کی ہدایت بطور وزیراعظم دیکھ کر آیا تھا اچھا جی اب وہ ساری نے کہ گاڑیاں جلا دو عدالت بلائے تو زیبا جج کو دمگی دو نو مئی کو شہدہ کو رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں جلاو زمان پارک میں پٹرول بم کی ٹریننگ دی تو معصوم ہو یعنی کہ تم معصوم ہو سوال کر رہی ہیں تم جناہ ہاؤس جلا دو میٹرو جلا دو معصوم کو گوڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے سپریم کورٹ میں گاڑی میں بٹھا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے اچھا یہ جو ساری ہیں نا باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ رنگ میں بھنگ پڑ چکی ہے اور جو پروجیکٹ تھا اس کے اندر ایک رکاوٹ آگئی ہے اب پاکستان تحری کے انصاف جو ہے وہ اس موقع کو غریمت جان کے کہ شاید محبت جاگ اٹھی ہے اچھا معاملہ آئین اور قانون کا ہے لیکن کیا آئین اور قانون کا فائدہ صاف ہاتھوں میں لے اٹھا سکتے ہیں یا وہ ہاتھ جن کے ہاتھ جرائم میں ملوث ہوں وہ بھی اٹھا سکتے ہیں یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے فیصلے کرنے ہیں لیکن عمران حان صاحب اب بھاگتے بھاگتے سپریم کورٹ جا رہے ہیں ایک کے بلدے کا نشان جا چکا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پھر ایک عجیب مطالبہ ہے کہ عدالت کے یعنی کہ وہ جو فیصلہ ہے توشہ خانہ والا وہ عدالت کے حکم کو ہی مطل کر دیا جائے سزا تو مطل ہوتی ہے حکم کو ہی مطل کر دیا جائے تاکہ میں الیکشن لٹ سکوں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہنا چاہے اب ان کو دھڑکا لگا ہوئے کہ آجانی تنوکھیوں ڈیگنیاں پتہ نہیں قاضی صاحب آکے کی کرنگے کی نہیں تو لیکن فیل وقت دھڑکا یہ لگا ہوئے لیکن قاضی صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے کہ لے جج کا ایک ووٹ اور زیادہ سے زیادہ وہ جناب انہوں نے وہ کمیٹی ہے جو کیس لگانے ہوتے ہیں باقیوں کی اپنی مرضی ہے برحال چلے قاضی صاحب بھی میرا خیال ہے انہی لوگوں میں شامل ہیں جو آئین اور دستور کی بات کرتے ہیں اور جن کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے ساتھ پولٹیکل انجیننگ بھی ہو رہی ہے اور اس کو دیوار کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے ٹھیک لگ رہا ہوگا ان کو اچھا میرا تو اس کے اوپر بڑا جس کو کہتے ہیں نا دو ٹوک موقف ہے کہ آپ کو یہ ساری فنکاریاں جو ہیں وہ بھاری پڑیں گی انٹل انلیس آپ جب تک اپنی صداقت اور اخلاص ثابت کرتے ہوئے قانون کی اوپر عمل نہیں کرتے اور قانون کا پہلا اطلاق گھر کے اوپر ہوتا اور وہ گھر آپ کا خراب کیا ہے بلکہ پاکستان کو خراب کیا ہے سرے دس دو جرنے جنرل بایوہ جنرل فیض پھر اس کے بعد بسم اللہ کریں تو شاید عدلیہ بھی آپ کا ساتھ دے ادروائز کہیں کہ ہمیں تو کوئی کچھ نہ کہے ہم نے خان کو بھی نہیں چھڑنا اس کو بھی نہیں چھڑنا تو سر پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے آئین نافذ العمل ہے اور پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ مجودہ نگران حکومت سات مہینے میں یہ نو مہی کا ایک بھی کیس جو ہے وہ پروو نہیں کر سکے سائفر والے کیس جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ پہ گواہ گواہ پہ گواہ پچیس گواہ کر دی ہیں اور کیس جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا کیا بنایا ہے کیا نہیں تو پلاننگ اور قانون پر اطلاق کے معاملے میں غلطی کی ہے اس حکومت نے نگران حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو دیکھیں سولہ ماہ تو ان کے بھی ہیں نا سائفر والے کیس میں شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں کیا کیا ہے نا کچھ بھی نہیں کیا تو اتنے کمزور کیسوں کے ساتھ یا کم از کم اتنی ویک پروسیکشن کے ساتھ آپ اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے اگر آپ نے پی ٹی آئی کو یا اس کی لیڈرشپ کو واقعی جس کو کہتے ہیں کہ سیریسلی کام کر کے سنجیدگی کے ساتھ اور کنکریٹ یعنی کہ ٹھوس شواہد کٹھے کر کے سزا دلوادی ہوتی ہے اب تک تو معاملہ اور ہوتا اب خواہشات کے اوپر ملک چلے اور حالات آپ کی گرفت میں رہیں یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے عدلیہ نے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے فوج پریشان ہے اور نواز شریف حیران یا نواز شریف کو اران کر لیں فوج کو پریشان میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں فیلم وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ